حدیث جامعہ ترمیزی کی اور جناب عبداللہ بن عباس اور جناب انس رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو نوایت فرمایا ہے وہ فرماتے ہیں جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا ذُلْزِلَتْ تَعْدِلُ نِشْفَا الْقُرْآنِ سورة الزلزال یعنی اِذَا ذُلْزِلَتْ الْأَرْضُ زِلزالَهَا قرآنِ کریم کے نشف کے برابر ہے اور فرمایا وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ اور قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ یعنی سورة الْإخلاص قرآنِ کریم کے اتحائی کے برابر ہے اور فرمایا وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ تَعْدِلُ رُلُعَ الْقُرْآنِ اور سورة الْكَافِرُونَ قرآنِ کریم کے چُتھائی حصے کے برابر ہے مطلب یہ تین سورتیں ہیں سورة الزلزال سورة الْإخلاص سورة الْكَافِرُونَ محترم ناظرین آج کی اس اپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ سورة البقرہ کے آیت نمت 33 سے بقائدہ آغاز کریں گے اس سے پہلے ایک عام حدیث آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہوں گا وہ حدیث جامعہ ترمیزی کی اور جناب عبداللہ بن عباس اور جناب انس رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو روایت فرمایا ہے وہ فرماتے ہیں جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا ذُلْزِلَتْ تَعْدِلُ نِشْفَ الْقُرْآنِ سورة الزلزال یعنی اِذَا ذُلْزِلَتْ الْأَرْضُ زِلزالَهَا قرآنِ کریم کے نشف کے برابر ہے اور فرمایا وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ اور قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ یعنی سورة الاخلاص قرآنِ کریم کے تہائی کے برابر ہے اور فرمایا وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ تَعْدِلُ رُبُعَ الْقُرْآنِ اور سورة الْكَافِرُونَ قرآنِ کریم کے چُتھائی حصے کے برابر ہے مطرم یہ تین سورتیں ہیں سورة الزلزال سورة الاخلاص سورة الکافرون سورة الزلزال میں جزا سزا کے بارے میں اس طرح مزامین بیان ہوئے خاص طور پر وہ آخری دو آیات مبارکہ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ شَرًا يَرَى اور اس مزامین پر ایک کتاب اگر لکھتی جائے اور اس میں بہت سارے آخرت مزامین لکھے جا سکتے ہیں اس کے بعد پر دوسری سورت قُلْ هُوَ اللَّهُ وَحَدْ اس میں اللہ سبحانہ وتعالی کی توحید اور اللہ سبحانہ وتعالی کی پاکی اور پاکیزگی کا اس طرح بیان ہوا ہے کہ جامع ترین وہ سورت الاخلاص ہے اور اس کے بعد پر تیسری سورت ہے سورت الکافرون قُلْ يَا أَيُّهَ الْكَافِرُونَ اس سورت مبارکہ میں شرک کی بلکل نفی کی گئی ہے جو کہ اسلام نے بنیادی جو عقیدہ دیا ہے قُلْ يَا أَيُّهَ الْكَافِرُونَ وہ سورت الکافرون میں ہے اور شرک بلکل نفی کر کے اور اس سورت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ ہی کی بندگی کریں گے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھرائیں گے آئیے جناب آغاز کر لیتے ہیں آسان تجیود القرآن کی اس اپیسوڈ کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئُهُمْ بِيَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِيَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ صدق اللہ العظیم سورة بخرا کے آیت نمبر 33 ہے اور اس آیت کا پہلا جو ٹپڑا ہے وہ قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئِهُمْ قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئُهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ یہاں قَالَ کے خوف کو موٹا پڑھیں گے یا آدَمُ مِنْ عَلِف مَدَّا کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے لہٰذا یہ مدد متصل ہے اَنْبِئُهُمْ مِنْ نُور ساکِم کے بعد باہ ہے جو کہ حرفیں یعنی باہ ہے جو کہ یہاں اقلاب کیا جائے نُور ساکِم کے بعد باہ آجائے تو اس نُور ساکِم کو جو ہے نیم سے تبدیل کر کے اقلاب کر کے پڑھتے ہیں اور اس کے بعد نیم ساکِم کے بعد باہ ہے لہٰذا یہاں غنہ کیا جائے گا بِأَسْمَائِهِمْ عَلِف مَدَّا کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے لہٰذا یہ مدد متصل ہے آگے بڑھیں تو مزید آگے اگلا جو آیت کا ٹکڑا ہے وہ یہ ہے فَلَمَّا أَمْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا مَا یہاں یہ نُور کلیم ہی مشت پر آمیشہ غنہ کیا جائے تھا اَمْبَأَهُمْ نُور ساکِم کے بعد باہ ہے یہاں بھی اقلاب کیا جائے گا غن ساکِم کے بعد اگر باہ آجائے تو وہاں اس نُور ساکِم کو میم سے تبدیل کر کے اقلاب کر کے پڑھا جاتا ہے بِأَسْمَائِهِمْ یہاں بھی ارخمدہ کے بعد حمزہ اسی کلم میں لہٰذا یہاں بھی مدد متصل ہے اَمْبَأَهُمْ یا مِمْ ساکِم کے بعد مین ہے لہٰذا یہاں بھی غنہ کیا جائے گا اس کے بعد آیت کا اگلے ٹکڑے کی طرف چلتے ہیں فرمایا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ اَنِي أَعْلَمُ قَالَ كِقَافِ کو موٹا پڑھیں گے اَلَمْ مِمْ ساکِمْ بَدْ حمزہ ہے لہٰذا یہاں مِمْ ساکِمْ پر ویسے غنہ نہیں کیا جاتا چاہے حمزہ کے علاوہ دیکھر پر بھی ہوتے قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَا مُسْاکِمْ کے بعد لَا مشدد ہے تو لہٰذا یہاں ادغام تو ہوگا لیکن غنہ نہیں ہوگا اس کے بعد اَنِي أَعْلَمُ یا ساکِمْ کے بعد یا رتا کے بعد جو ہے حمزہ دوسرے قرمے میں ہے لہٰذا یہاں مَتْ منفصل ہے غوئی بس سماوات وَالْأَرْضِ یہاں یہ نوٹ کریں اردی کے راہ اور ضاد دونوں کو موٹا پڑھیں گے وَأَعْلَمُ مَا تُبِدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ وَأَعْلَمُ مَا تُبِدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ اَعْلَمُ مِ حَمزہ اور عَعْلَمُ دور میں فرق کر کے پڑھیں گے حمزہ حل کے سب سے نیچے والے حصے سے آدھا ہوتا ہے اور عَعْلِ حل کے درمیانی حصے سے آدھا ہوتا ہے مَا تُبِدُونَ کی باپ کو باپ پر قلگلہ کیا جائے گا ساکنگ وئے سے وَمَا كُنتُمْ ساکنگ بتا ہے جو کہ حرف اخفہ میں سے لہٰذا یہاں بھی اخفہ کیا جائے گا تَكْتُمُونَ یہاں کاف کو باریک پڑھیں گے اور تاکم بھی باریک پڑھیں گے اور آخر میں مدد عارض وقفی ہے تو محترم ناظرین الحمدللہ آج کی اس اپیسوڈ کا دوسرا مرحلہ مکمل ہوا اب آئیے آخری مرحلے کی طرف چلتے ہیں جو کہ ترجمہ کا ہے فرمایا فرمایا اگر اس آیت کے پہلے حصے کی آیت اس کو جوڑ لیا جائے تو بات پیار ہو جائے گی فرشتوں سے جب اللہ نے کہا کہ ان چیزوں کے نام بتائے تو وہ کہتے ہیں ہمیں تو کوئی علم نہیں ہے سوائے اس علم کے جو آپ نے ہمیں بتایا ہے اب آئیے آیت کے اگلے حصے کی طرف یعنی اس آیت آیت 33 کی طرف قَوَرَ يَا آدمُ أَمْبِئِهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ اب اللہ نے فرمایا اے آدم اب ان تمام چیزوں کے نام بتائے جو فرشتیں نہیں بتا سکیں فَلَمَّا أَمْبَئِهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ اور جناب آدم آریت سلام نے ان تمام چیزوں کے نام بتا دیئے اب اللہ فرماتا ہے قَالَ أَرَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي عَلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ میں نے نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں زمین و آسمان کی چھپی ہوئی ہر چیز ہر چیز کو وَعَلَمْ مَا تُمْدُونَ وَمَاكُنْ تُمْتَقْتُمُونَ اور اس چیز کو بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور اس چیز کو جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو تو الحمدللہ آج کا یہ حصہ اپنی جگہ مکمل ہوا اللہ کی توفیق سے میں اجازت چاہتا ہوں کل کی کلاس میں پھر آپ کے سامنے حاضر خدمت رہوں گا انشاءاللہ دعاوں کی تخص و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ